اور صاف کہتے دیکھے جا سکتے ہیں شپال یادو کی گئر ذمہ دارانہ بیان تھا نادانی کا بیان تھا اور وہ پہلے پارٹی سے نکال دے مجھے تو اکلیش یادو کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی آزم خان کا کنبہ باگی ہو چلا ہے شپال یادو نے مرچہ کھول رکھا ہے اور آج سپا کے رائے سبا سانسد سخرام سنگھ یادو نے بھی بغاوتی تیور دکھائے اکلیش یادو کے نتر تو کوئی چنوٹی دے دی لیکن اکلیش کو جھٹکا تب لگا جب سپا ویدھائیق شہزل اسلام نے مکہ منتری یوگی سے ملاقات کے لیے وقت مگا مطلب سپا کے سب اپنے اب دھیرے دھیرے پرائے ہوتے باگی ہوتے دکھ رہے ہیں اور اکلیش تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان حالات سے نپٹا کیسے جائے لال کنبے میں بغاوت کا بھرماست آزم کا کنبہ باقی شیوپال کا کھیما حاوی بغاوت کے چکربیوں میں فسے اکلیش اکلیش یادو کی چنوٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک طرف آزم کھان کا کنبہ ہے تو دوسری طرف شیوپال یادو کا کھیما اور ان سب کے بیچ فسے اکلیش یادو جن کے سامنے چنوٹیوں کا پہاڑ کھڑا ہے کیونکہ اب سپا کے راجی سبہ سانسر سکرام یادو نے اکلیش کی نترے تو پر سوال اٹھا کر لال کنبے میں بغاوت کی آگ کو اور زیادہ تیز کر دیا ہے سکرام یادو نے بینا نام لیا اکلیش یادو پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کو اہنکار نگل جاتا ہے وہیں شیوپال یادو پر اکلیش یادو نے جو ٹپڑی کی اس پر سکرام سنگھ یادو کا صاف طور پر کہنا ہے کہ شیوپال یادو نے سماجدی پارٹی کے لیے سڑک پر سنگھرس کیا اور ان کے لیے ایسی بھاشا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سکرام یادو کا یہ بیان ایسے سمیہ میں آیا ہے جب اکلیش کے خلاب پکاوت کرنے والوں کے لیس لمبی ہوتی جا رہی ہے حالانکہ شیوپال یادو کی طرح سکرام یادو کے بھی بھاجبہ میں جانے کی چرچہ زوروں پر ہے مانا جا رہا ہے کہ ان کی راجی صبح سانسدی جلدی ختم ہونے والی ہے اور وہ اس سے پہلے اپنے لیے نیا ٹھکانا چاہتے ہیں لیکن سوال شیوپال کا بھی ہے جن کے بھاجبہ میں جانے کی سوال پر چاجہ بھتیر آمنے سامنے ہے کیونکہ اب شیوپال نے اکلیش کو انہیں پارٹی سے نکالنے کی چنونتی دیتی ہے اگر بی جے پی لینا چاہتی ہے ہمارے چاجہ کو تو اچھی بات ہے لیلیں جلدی ارے چاجہ کو اگر بی جے پی لینا چاہتی ہے تو دیر کیوں کر رہے ہیں آپ خود سوچیں نا کہ بی جے پی کے لوگ آخر کار دیر کیوں کر رہے ہیں تو یہ گیر چمیدارنا بیان ہے داردارنی کا بیان ہے یہ ہم بیسے تو میں سماج وادی پارٹی کئی ایک سے گیارہ جو بیدھائک جیتے ہیں ان میں سے ہیں اب پتہ نہیں ہونے اگر یہی باج پا میں بھیجنا ہے تو پھر نکالتے لیکن اکلیش شیادب کو سب سے بڑا جھٹکا شہجل اسلام نے دیا ہے جنہوں نے سی ایم یوگی سے ملنے کا سمیہ مانگا مانا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو شہجل اسلام یوگی سے مراکات کر سکتے ہیں بریلی کے بھوجی پورا سے سماج وادی پارٹی کی وضائق سہجل اسلام کے پیٹرول پمپ پر جب بلڈوزر چلا اس کے بعد پارٹی میں کسی نے بھی سہجل اسلام کے پکش میں آواز نہیں اٹھائی اس کا اثر یہ ہوا کہ سماج وادی پارٹی کے بھیتر ہی بغاوتی بگل بج اٹھے حالانکہ کچھ سمیں پہلے ضرور اکلیشادب نے ایک ڈیلیگیشن بریلی بھیجا لیکن سہجل اسلام اس ڈیلیگیشن سے نہیں ملے اتنی خبر یہ آ رہی ہے کہ سہجل اسلام نے مکمنتری یوگی عادی تنات سے ملنے کا سمیں مانگا ہے اور تیس اپریل کو سہجل اسلام مکمنتری یوگی عادی تنات سے لکھنو میں ملاقات کر سکتے ہیں جانکاروں کی مانے تو سہجل اسلام اکلیش یادب کی اداسی نتا سے ناراض ہیں کیونکہ جب ان کے پیٹرول پمپ پر بلڈوزر چلا تو کوئی ان کی مدد کیلئے نہیں آیا ایسا ہی عاروپ آزم خان کے گنوے کا بھی ہے کیونکہ اکلیش یادب پر عاروپ ہے کیونہوں نے آزم خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا اس کو لے کر اب تک کئی نتا ستیفہ دے چکے ہیں وہیں ایک چھاترے نتا نے آزم خان کے سمرتن میں اپنے کھون سے اکلیش یادب کو ایک چٹھی لگی جس میں آزم کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرنے کا تنج کسا ہے ایک ایسا ہی لیٹر وہ دوار کو بریلی کے آلہ حضرت درگاہ کی مولانا نے ملائم زنگ یادب کو لکھا تھا لیکن مدد کی بات یہ ہے کہ کیا سماج وادی پارٹی میں مچے بغاوت کے شور کا دی اینڈ کب ہوگا کیونکہ ہار اگلے دن ایک نتا یا تو اکلیش یادب کے خلاف مورچہ کھول دیتا ہے یا پھر استیفات دے دیتا ہے پھر رپورٹ اے بی پی گنگا